اس شام نے خبر دی انہیں معمر نے انہیں ظاہری نے انہیں ابن المصیب نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حبشہ کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حراب چھوٹے نیزے کا کھیل دکھلا رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ آگئے اور کنکریاں اٹھا کر انہیں ان سے مارا لیکن آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر انہیں کھیل دکھانے دو علی بن مدینی نے یہ بیان زیادہ کیا کہ ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا انہیں معمر نے خبر دی کہ مسجد میں یہ صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو ایک عوضائی نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہمیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرد ایک ہی ڈھال سے کر رہے تھے اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے اچھے تیر انداز تھے جب وہ تیر مارتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر دیکھتے کہ تیر کہاں جا کر گرا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو دو سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عہد کی لڑائی میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آپ کے سر مبارک پر توڑا گیا اور چہرہ مبارک خون آلود ہو گیا اور آپ کے آگے کے دانت شہید ہو گئے تو علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں بھر بھر کر پانی لا رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ زخم کو دھو رہی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ خون پانی سے اور زیادہ نکل رہا ہے تو انہوں نے ایک چٹائے جلائی اور اس کی راکھ کو آپ کے زخموں پر لگا دیا جس سے خون آنا بند ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو تین صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے زہری نے ان سے مالک بن عوث بن حدثان نے اور ان سے عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنو نظیر کے باغات وغیرہ اموال ان میں سے تھے جن کو اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر لڑنے کے دے دیا تھا مسلمانوں نے ان کے حاصل کرنے کے لیے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تو یہ اموال خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تھے جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات کو سالانہ نفقہ کے طور پر بھی دے دیتے تھے اور باقی ہتھیار اور گھوڑوں پر خرچ کرتے تھے تاکہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہر وقت تیاری رہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو چار سعید بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن شداد نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے دوسری سند ہم سے قبض سیاہ بن عقبہ نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے سعید بن ابراہیم نے بیان کیا کہا مجھ سے عبداللہ بن شداد نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہوں سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کے بعد میں نے کسی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ نے خود کو ان پر سکتے کیا ہو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے تیر برساؤ سعاد رضی اللہ عنہ تم پر میرے ماباپ قربان ہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو پانچ ابو الاسود نے بیان کیا ان سے عربانے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو دو للکیاں میرے پاس جنگ بعاث کے گیت کا رہی تھی آپ بستر پر لیٹ گئے اور چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا اور اس کے بعد ابو بکر آ گئے اور آپ نے مجھے ناٹا کہ یہ شیطانی گانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ انہیں گانے دو پھر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ دوسری طرف متوجہ ہو گئے تو میں نے ان لڑکیوں کو اشارہ کیا اور وہ چلی گئی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عید کے دن سودان کے کچھ صحابہ ڈھال اور حراب کا کھیل دکھلا رہے تھے اب یا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا آپ نے ہی فرمایا کہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو میں نے کہا جی ہاں آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا میرا چہرہ آپ کے چہرے پر تھا اس طرح میں پیچھے پردے سے کھیل کو بخوبی دیکھ سکتی تھی اور آپ فرما رہے تھے خوب اے بنو رافدہ جب میں تھک گئی تو آپ نے فرمایا بس میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا تو پھر جاؤ احمد نے بیان کیا اور ان سے ابن وحب نے ابو بکر رضی اللہ عنہوں کے آنے کے بعد دوسری طرف متوجہ ہو جانے کے لیے لفظ عمل کے بجائے فلمہ غفل نقل کیا ہے یعنی جب وہ ذرا غافل ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو سات حمد بن زید نے بیان کیا ان سے ثابت نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ بہادر تھے ایک رات مدینہ پر ایک آواز سن کر بڑا خوف چھا گیا تھا سب لوگ اس آواز کی طرف بڑھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے اور آپ نے ہی واقع کی تحقیق کی آپ ابو طلحہ رضی اللہ عنہوں کے ایک گھوڑے پر سوار تھے جس کی پشت ننگی تھی آپ کی گردن سے تلوار لٹک رہی تھی اور آپ فرما رہے تھے کہ ڈروں مت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تو گھوڑے کو سمندر کی طرح تیز پایا ہے یا یہ فرمایا کہ گھوڑا جیسے سمندر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو آٹھ اوزائی نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے سلمان بن حبیب سے سنا کہا میں نے ابو امامہ باہلی سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ ایک قوم صحابہ رضی اللہ عنہوں نے بہت سی فتوحات حاصل کی اور ان کی تلواروں کی آرائش سونے چاندی سے نہیں ہوئی تھی بلکہ اونٹ کی پشت کا چمڑا سیسا اور لوہا ان کی تلواروں کے زیور تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو نو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کے اطراف میں ایک غزوہ میں شریک تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس ہوئے تو آپ کے ساتھ یہ بھی واپس ہوئے راستے میں قیلولہ کا وقت ایک ایسی وادی میں ہوا جس میں ببول کے درخت بکسرت تھے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وادی میں پڑاؤ کیا اور صحابہ پوری وادی میں درخت کے سائے کے لیے پھیل گئے آپ نے بھی ایک ببول کے نیچے قیام فرمایا اور اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی ہم سب سو گئے تھے کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کی آواز سنائے دی دیکھا گیا تو ایک بدوی آپ کے پاس تھا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے غفلت میں میری ہی تلوار مجھ پر کھینچ لی تھی اور میں سویا ہوا تھا جب بیدار ہوا تو ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اس نے کہا مجھ سے تمہیں کون بچائے گا میں نے کہا کہ اللہ تین مرتبہ میں نے اسی طرح کہا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے رابی کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ آپ بیٹھ گئے پھر وہ خود متاثر ہو کر اسلام لائے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو دس عبدالعزیز بن نبی حازم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہوں نے ان سے عہد کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے بتلایا کہ آپ کے چہرے مبارک پر زخم آئے اور آپ کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے تھے اور خود آپ کے سر مبارک پر ٹوٹ گئی تھی جس سے سر پر زخم آئے تھے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ خون دھو رہی تھی اور علی کرم اللہ وجہ و پانی ڈال رہے تھے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ خون برابر بڑھتا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے ایک چٹائی جلائی اور اس کی راکھ کو آپ کے زخموں پر لگا دیا جس سے خون بہنا بند ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو گیارہ عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کیا ان سے صفیان سوری نے ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے عمر بن حارس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد اپنے ہتھیار ایک سفید خچر اور ایک قطع راضی جس سے آپ پہلے ہی صدقہ کر چکے تھے کہ سوا اور کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو بارہ شعیب نے خبر دی انہیں زہری نے ان سے سنان بن ابی سنان اور ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان دونوں حضرات کو جابر رضی اللہ عنہ نے خبر دی دوسری سند اور ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا انہیں ابراہیم بن سعاد نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے خبر دی انہیں سنان بن ابی سنان الدولہ نے اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی میں شریک تھے ایک ایسے جنگل میں جہاں ببول کے درخت بکسرت تھے قیلولہ کا وقت ہو گیا تمام صحابہ سائی کی تلاش میں پوری وادی میں متفرق درختوں کے نیچے پھیل گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا آپ نے تلوار درخت کے تنے سے لٹکا دی تھی اور سو گئے تھے جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کے پاس ایک اجنبی موجود تھا اس اجنبی نے کہا تھا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور جب صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے میری ہی تلوار مجھ پر کھینچ لی تھی اور مجھ سے کہنے لگا تھا کہ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکے گا میں نے کہا کہ اللہ اس پر وہ شخص خود ہی دہشت ادا ہو گیا اور تلوار نیام میں کر لی اب یہ بیٹھا ہوا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 2913 امام مالک نے خبر دی انہیں عمر بن عبیداللہ کے مولا ابو نظر نے اور انہیں ابو قطادہ انساری کے مولا نافے نے اور انہیں ابو قطادہ رضی اللہ عنہوں نے کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلیہ حدیبیہ کے موقع پر مکہ کے راستے میں آپ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھے لشکر سے پیچھے رہ گئے خود قطادہ رضی اللہ عنہوں نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا پھر انہوں نے ایک گورخر دیکھا اور اپنے گھوڑے پر شکار کرنے کی نیت سے سوار ہو گئے اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے جو احرام باندھے ہوئے تھے کہا کہ کورا اٹھا دیں انہوں نے اس سے انکار کیا پھر انہوں نے اپنا نیزہ مانگا اس کے دینے سے انہوں نے انکار کیا آخر انہوں نے خود اسے اٹھایا اور گورخر پر چھپٹ پڑے اور اسے مار لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے باز نے تو اس گورخر کا گوشت کھایا اور باز نے اس کے کھانے سے احرام کے عذر کی بنا پر انکار کیا پھر جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اس کے متعلق مسئلہ پوچھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایک کھانے کی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی اور زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ان سے عطا بن یسار نے بیان کیا اور ان سے ابو قطادر رضی اللہ عنہ نے گورخر کے شکار سے متعلق ابو نظر ہی کی حدیث کی طرح البتہ اس روایت میں یہ زائد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا اس کا کچھ بچا ہوا گوشت ابھی تمہارے پاس موجود ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2914 خالد حضا نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن دعا فرما رہے تھے اس وقت آپ ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے کہ اے اللہ میں تیرے عہد اور تیرے وعدے کا واسطہ دے کر فریاد کرتا ہوں اے اللہ اگر تُو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے گی اس پر حضرت ابو بقر رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا بس کیجئے اے اللہ کے رسول آپ نے اپنے رب کے حضور میں دعا کی حد کر دی ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ذرہ پہنے ہوئے تھے آپ باہر تشریف لائے تو زبان مبارک پر یہ آیت تھی ترجمہ جماعت مشرقین جلد ہی شکست کھا کر بھاگ جائے گی اور پیٹس دکھانا اختیار کرے گی اور قیامت کے دن کا ان سے وعدہ ہے اور قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک اور تلخ ہوگا اور وہیب نے بیان کیا ان سے خالد نے بیان کیا کہ بدر کے دن کا یہ واقعہ ہے سہی بخاری حدیث تمردو 1915 سفیان سوری نے خبر دی انہیں آمش نے انہیں ابراہیم نے انہیں اسود نے اور ان سے ام المومنین حضرت عیسر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی ذرہ ایک یہودی کے پاس تیس سات جو کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی تھی اور یالی نے بیان کیا کہ ہم سے آمش نے بیان کیا کہ لوہی کی ذرہ تھی اور معالی نے بیان کیا ان سے عبدالواحد نے بیان کیا ان سے آمش نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہی کی ایک ذرہ رہن رکھی تھی صحیح بخاری حدیث امردو 1916 عبداللہ بن تاؤس نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل جو زکاة نہیں دیتا اور زکاة دینے والے سخی کی مثال دو آدمیوں جیسی ہے دونوں لوہے کے کرتے زراح پہنے ہوئے ہیں دونوں کے ہاتھ گردن سے بندے ہوئے ہیں زکاة دینے والا سخی جب بھی زکاة کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کرتا اتنا کشادہ ہو جاتا ہے کہ زمین پر چلتے میں گھسیٹا جاتا ہے لیکن جب بخیل صدقے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زراح کا ایک حلقہ اس کے بدن پر تنگ ہو جاتا ہے اور اس طرح سکڑ جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ اس کے گردن سے جڑ جاتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ پھر بخیل اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا صحیح بخاری حدیث نمبر 2917 مسروق نے بیان کیا اور ان سے مغیرہ بن شعبہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے دباب واپس ہوئے تو میں پانی لے کر خدمت میں حاضر ہوا آپ شامی جببہ پہنے ہوئے تھے پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے پاک کو دھویا اس کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے آستین چڑھانے کی کوشش کی لیکن آستین تنگ تھی اس لیے ہاتھوں کو نیچے سے نکالا پھر انہیں دھویا اور سر کا مساح کیا اور دونوں موزوں ہر دو کا بھی مساح کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2918 سعید بن ابی غروبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر رضی اللہ عنہ کو خارش کے مرض کی وجہ سے ریشمی کرتہ پہننے کی اجازت دے دی تھی جو ان دونوں کو لاحق ہو گئی تھی جو اس مرض میں مفید ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2919 ہمام نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے دوسری سند اور ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوہوں کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ریشمی کپڑے کے استعمال کی اجازت دے دی پھر میں نے جہاد میں انہیں ریشمی کپڑا پہنے ہوئے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو بیس قطادہ نے خبر دی اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت دے دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو اکیس شعبہ نے بیان کیا انہوں نے قطادہ سے سنا اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی تھی یا یہ بیان کیا کہ رخصت دی گئی تھی ان دونوں حضرات کو خارش کی وجہ سے جو ان کو لاحق ہو گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو بائس ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے جعفر بن عمرو بن عمیہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شانے کا گوشت چھری سے کاٹ کر کھا رہے تھے پھر نماز کے لیے آزان ہوئی تو آپ نے نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعب نے خبر دی اور انہیں ظاہری نے اس روایت میں یہ زیادتی بھی موجود ہے کہ جب آپ نماز کے لیے بلائے گئے تو آپ نے چھری ڈال دی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو تیس سور بن یزید نے بیان کیا ان سے خالد بن معدان نے اور ان سے عمیر بن اسود انسی نے بیان کیا کہ وہ عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کا قیام ساحل حمص پر اپنے ہی ایک مکان میں تھا اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ام حرام رضی اللہ عنہ بھی تھی عمیر نے بیان کیا کہ ہم سے ام حرام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو دریائی سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت واجب کر لی ام حرام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی آپ نے فرمایا کہ ہاں تم بھی ان کے ساتھ ہوگی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو قیصر رومیوں کے بادشاہ کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا ان کی مغفرت ہوگی میں نے کہا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ نہیں صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار نو سو چوبیس امام مالک نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا جب تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور وہ شکست کھا کر بھاگتے پھریں گے کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا تو پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ یہودی میرے پیچھے چھپا بیٹھا ہے اسے قتل کر ڈال صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار نو سو پچیس جریر نے خبر دی امارہ بن قاقہ سے انہیں ابو زرعانے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہودیوں سے تمہاری جنگ نہ ہو لے گی اور وہ پتھر بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول اٹھیں گے جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا کیا اے مسلمان یہ یہودی میری آڑ لے کر چھپا ہوا ہے اسے قتل کر ڈالو صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار نو سو چھ بیس جریر بن حازم نے بیان کیا کہا میں نے حسن سے سنا انہوں نے کہا کہ ہم سے عمر بن تغلب رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم ایسی قوم سے جنگ کرو گے جو بالوں کی جوتیاں پہنے ہوں یا ان کے بال بہت لمبے ہوں گے اور قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان لوگوں سے لڑو گے جن کے موں چوڑے چوڑے ہوں گے گویا دھالے ہیں چمڑا جمی ہوئی یعنی بہت موٹے موں والے ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار نو سو ستائیس اے عرج نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لوگے جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی چہرے سرخ ہوں گے ناک موٹی پھیلی ہوئی ہوگی ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہبند چمڑا لگی ہوئی ہوتی ہے اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے جنگ نہ کر لوگے جن کے جوتے بال کے بنے ہوئے ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار نو سو اٹھائیس زہری نے بیان کیا ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے لڑائی نہ کر لوگے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے جنگ نہ کر لوگے جن کے چہرے تہ شدہ ڈھالوں جیسے ہوں گے صفیان نے بیان کیا کہ اس میں ابو زناد نے اے رج سے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ زیادہ نقل کیا کہ ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی ناک موٹی چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بہ تہ چمڑے لگی ڈھال ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار نو سو انتیس ابو عسیح نے بیان کیا کہا کہ میں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ ابو عمارہ کیا آپ لوگوں نے ہنین کی لڑائی میں فرار اختیار کیا تھا برا رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت ہرگز نہیں پھیری تھی البتہ آپ کے اصحاب میں جو نوجوان تھے بے سر و سامان جن کے پاس نہ ذرہ تھی نہ خود اور کوئی ہتھیار بھی نہیں لے گئے تھے انہوں نے ضرور میدان چھوڑ دیا تھا کیونکہ مقابلے میں ہوازن اور بنو نصر کے بہترین تیر انداز تھے کہ کم ہی ان کا کوئی تیر خطا جاتا چنانچہ انہوں نے خوب تیر برسائے اور شاید ہی کوئی نشانہ ان کا خطا ہوا ہو اس دوران میں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جمع ہو گئے آپ اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور آپ کے چچے رے بھائی ابو صفیان بن حارس بن عبد المطلب آپ کی سواری کی لگام تھامے ہوئے تھے حضور نے سواری سے اتر کر اللہ تعالی سے مدد کی دعا مانگی پھر فرمایا میں نبی ہوں اس میں غلط بیانی کا کوئی شائبہ نہیں میں عبد المطلب کی اولاد ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی نئے طریقے پر صف بندی کی صحیح بخاری حدیث سمر دو ہزار نو سو تیس صفیان بن عائنہ نے بیان کیا ان سے ابن زکوان نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی دعا قنوط میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے ترجمہ اے اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دے اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے اے اللہ اے عائش بن عبی ربیعہ کو نجات دے اے اللہ تمام کمزور مسلمانوں کو نجات دے جو مکہ میں مشرقین کی سختیاں جھیل رہے تھے اے اللہ مذر پر اپنا سخت عذاب نازل کر اے اللہ ایسا قہت نازل کر جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار نو سو بتیس اسماعیل بن نبی خالد نے خبر دی اور انہوں نے عبداللہ بن نبی اوفی رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ غزوہ احضاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے قیامت کے دن حساب بڑی سرعت سے لینے والے اے اللہ مشرقوں اور کفار کی جماعتوں کو جو مسلمانوں کا استحصال کرنے آئی ہیں شکست دے اے اللہ انہیں شکست دے اور انہیں جنجھوڑ کر رکھ دے صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار نو سو تیس جعفر بن عون نے بیان کیا ہم سے صفیان تھوری نے ان سے ابو اسحاق نے ان سے عمرو بن مائمون نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل اور قریش کے بعض دوسرے لوگوں نے کہا کہ اونٹ کی اوجڑی لاکر کون ان پر ڈالے گا مکہ کے کنارے ایک اونٹ زبا ہوا تھا اور اسی کی اوجڑی لانے کے واسطے ان سبوں نے اپنے آدمی بھیجے اور وہ اس اونٹ کی اوجڑی اٹھا لائے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے ڈال دیا اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور انہوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اس گندگی کو ہٹایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بددعا کی کہ اے اللہ قریش کو پکڑ اے اللہ قریش کو پکڑ اے اللہ قریش کو پکڑ ابو جہل بن حشام عطبہ بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ ولید بن عطبہ عبی بن خلف اور عقبہ بن عبی موید سب کو پکڑ لے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے کہا سنانچہ میں نے ان سب کو جنگ بدر میں بدر کی کونے میں دیکھا کہ سب کو قتل کر کے اس میں ڈال دیا گیا تھا ابو عساق نے کہا کہ میں ساتھویں شخص کا جس کے حق میں آپ نے بددعا کی تھی نام بھول گیا اور یوسف بن عبی عساق نے کہا کہ ان سے عساق نے سفیان کی روایت میں عبی بن خلف کے بجائے عمیہ بن خلف بیان کیا اور شعبہ نے کہا کہ عمیہ یہ ابھی شک کے ساتھ ہے لیکن صحیح عمیہ ہے صحیح بخاری حدیث عمر 2934 حمیہ بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے ابن عبی ملیکہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ بعض یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا السلام علیکم تم پر موت آئے میں نے ان پر لانت بھیجی آپ نے فرمایا کیا بات ہوئی میں نے کہا کیا انہوں نے ابھی جو کہا تھا آپ نے نہیں سنا آپ نے فرمایا کیا اور تم نے نہیں سنا کہ میں نے اس کا کیا جواب دیا والیکم یعنی تم پر بھی وہی آئے یعنی میں نے کوئی برا لفظ زبان سے نہیں نکالا صرف ان کی بات انہی پر لوٹا دی صحیح بخاری حدیث نمبر 2935 ابن شہاب نے خبر دی ان سے ان کے چچا نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مصود نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ قیسر کو خط لکھا جس میں آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر تم نے اسلام کی دعوت سے مو موڑا تو اپنے گناہ کے ساتھ ان کاشتکاروں کا بھی گناہ تم پر پڑے گا جن پر تم حکمرانی کر رہے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 2936 عبدالرحمن نے بیان کیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ دوس کے لوگ سرکشی پر اتر آئے ہیں اور اللہ کا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں آپ ان پر بدعا کیجئے پاس صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب دوس کے لوگ برباد ہو جائیں گے لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دوس کی لوگوں کو ہدایت دے اور انہیں دائرہ اسلام میں کھینچلا صحیح بخاری حدیث نمبر 2937 شعبہ نے خبر دی قطادہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ بیان کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے کہا گیا کہ وہ لوگ کوئی خط اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ سر بمہر نہ ہو چنانچہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی گویا دست مبارک پر اس کی سفیدی میری نظروں کے سامنے ہے اس انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ کھدا ہوا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو ارتس عبیداللہ بن عبداللہ بن عطمان نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط کسرہ کے پاس بھیجا آپ نے ایلچی سے یہ فرمایا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو بہرین کے گورنر کو دے دیں بہرین کا گورنر اسے کسرہ کے دربار میں پہنچا دے گا جب کسرہ نے مکتوب پڑھا تو اسے اس نے پھار دالا مجھے یاد ہے کہ سعید بن مسیب نے بیان کیا تھا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بددعا کی تھی کہ وہ بھی پارا پارا ہو جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو انتالیس ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے صالح بن کیسان نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو ایک خط لکھا جس میں آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی تھی وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو آپ نے مکتوب دے کر بھیجا اور انہیں حکم دیا تھا کہ مکتوب بسرہ کے گورنر کے حوالے کر دیں وہ اسے قیصر تک پہنچا دے گا جب فارس کی فوج اس کے مقابلے میں شکست کھا کر پیچھے ہٹ گئی تھی اور اس کے ملک کے مقبوضہ علاقے واپس مل گئے تھے تو اس انام کی شکرانے کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کا ملک اسے واپس دے کر اس پر کیا تھا ابھی قیصر حمس سے ایلیہ بیت المقدس تک پیدل چل کر آیا تھا جب اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا اور اس کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے کہا کہ اگر ان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا کوئی شخص یہاں ہو تو اسے تلاش کر کے لاؤ تاکہ میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق اس سے کچھ سوالات کروں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو چالیس ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ وہ ان دنوں شام میں مقیم تھے یہ قافلہ اس دور میں یہاں تجارت کی غرض سے آیا تھا جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش میں باہم صلح ہو چکی تھی صلح حدیبیہ ابو سفیان نے کہا کہ قیصر کے آدمی کی ہم سے شام کے ایک مقام پر ملقات ہوئی اور وہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اپنے ساتھ قیصر کے دربار میں بیت المقدس لے کر چلا پھر جب ہم ایلیہ بیت المقدس پہنچے تو قیصر کے دربار میں ہماری بازیاں بھی ہوئی اس وقت قیصر دربار میں بیٹھا ہوا تھا اس کے سر پر تاج تھا اور روم کے عمرہ اس کے اردگرد تھے اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ جنہوں نے ان کی یہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہے نصب کے اعتبار سے ان کے قریب میں سے کون شخص ہے میں نے کہا میں نصب کے اعتبار سے ان کے زیادہ قریب ہوں قیصر نے پوچھا تمہاری اور ان کی قرابت کیا ہے میں نے کہا رشتے میں وہ میرے چچازاد بھائی ہوتے ہیں اتفاق تھا کہ اس مرتبہ قافلے میں میرے سوا بنی عبد منافقہ اور آدمی موجود نہیں تھا قیصر نے کہا کہ اس شخص ابو صفیان رضی اللہ عنہ کو مجھ سے قریب کر دو اور جو لوگ میرے ساتھ تھے اس کے حکم سے میرے پیچھے قریب میں کھڑے کر دیے گئے اس کے بعد اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس شخص ابو صفیان کے ساتھیوں سے کہہ دو کہ اس سے میں ان صاحب کے بارے میں پوچھوں گا جو نبی ہونے کے مددئی ہے اگر یہ ان کے بارے میں کوئی جھوٹ بات کہے تو تم فوراں اس کی تقزیب کر دو ابو صفیان نے بیان کیا کہ خدا کی قسم اگر اس دن اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ کہیں میرے ساتھی میری تقزیب نہ کر بیٹھیں تو میں ان سوالات کے جوابات میں ضرور جھوٹ بول جاتا جو اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیے تھے لیکن مجھے تو اس کا خطرہ لگا رہا کہ کہیں میرے ساتھی میری تقزیب نہ کر دیں اس لیے میں نے سچائی سے کام لیا اس کے بعد اس نے اپنے ترجمان سے کہا اس سے پوچھو کہ تم لوگوں میں ان صاحب کا نصب کیسا سمجھا جاتا ہے میں نے بتایا کہ ہم میں ان کا نصب بہت امدہ سمجھا جاتا ہے اس نے پوچھا اچھا یہ نبوت کا دعویٰ اس سے پہلے بھی تمہارے یہاں کسی نے کیا تھا میں نے کہا کہ نہیں اس نے پوچھا کیا اس دعویٰ سے پہلے ان پر کوئی جھوٹ کا الزام تھا میں نے کہا کہ نہیں اس نے پوچھا ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے میں نے کہا کہ نہیں اس نے پوچھا تو اب بڑے امیر لوگ ان کی تباہ کرتے ہیں یا کمزور اور کم حیثیت کی لوگ میں نے کہا کہ کمزور اور معمولی حیثیت کی لوگ ہی ان کے زیادہ تر ماننے والے ہیں اس نے پوچھا کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے یا گھڑتی جا رہی ہے میں نے کہا جی نہیں تعداد برابر بڑھتی جا رہی ہے اس نے پوچھا کوئی ان کے دین سے بیزار ہو کر اسلام لانے کے بعد پھر بھی گیا ہے کیا میں نے کہا کہ نہیں اس نے پوچھا انہوں نے کبھی وعدہ خلافی بھی کی ہے میں نے کہا کہ نہیں لیکن آج کل ہمارا ان سے ایک معاہدہ ہو رہا ہے اور ہمیں ان کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کا خطرہ ہے ابو سفیان نے کہا کہ پوری گفتگو میں سوائز کے اور کوئی ایسا موقع نہیں ملا جس میں کوئی ایسی بات جھوٹی ملا سکوں جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی جھٹلانے کا ڈر نہ ہو اس نے پھر پوچھا کیا تم نے کبھی ان سے لڑائی کی ہے یا انہوں نے تم سے جنگ کی ہے میں نے کہا کہ ہاں اس نے پوچھا تمہاری لڑائی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے میں نے کہا لڑائی میں ہمیشہ کسی ایک گروہ نے فتح نہیں حاصل کی کبھی وہ ہمیں مغلوب کر لیتے ہیں اور کبھی ہمون ہیں اس نے پوچھا وہ تمہیں کن کاموں کا حکم دیتے ہیں کہا ہمیں وہ اس کا حکم دیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں ہمیں ان بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے نماز صدقہ پاک بازی و مروت و وفا اہد اور امانت کے ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں جب میں اس سے یہ تمام باتیں بتا چکا تو اس نے اپنے ترجمان سے کہا ان سے کہو کہ میں نے تم سے ان کے نصب کے مطالق دریافت کیا تو تم نے بتایا کہ وہ تمہارے یہاں صاحب نصب اور شریف سمجھے جاتے ہیں اور انبیاء بھی یوں ہی اپنی قوم کے آلہ نصب میں پیدا کیے جاتے ہیں میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ کیا نبوت کا دعویٰ تمہارے یہاں اس سے پہلے بھی کسی نے کیا تھا تم نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایسا دعویٰ پہلے کسی نے نہیں کیا تھا اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے پہلے تمہارے یہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ صاحب بھی اسی دعویٰ کی نقل کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کیا جا چکا ہے میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا تم نے دعویٰ نبوت سے پہلے کبھی ان کی طرف جھوٹ منصوب کیا تھا تم نے بتایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص جو لوگوں کے مطالق کبھی جھوٹ نہ بول سکا ہو وہ خدا کے مطالق جھوٹ بول دے میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ تھا تم نے بتایا کہ نہیں میں نے اس سے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کر کے وہ اپنے باپ دادوں کی سلطنت حاصل کرنا چاہتے ہیں میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کی تباہ قوم کے بڑے لوگ کرتے ہیں یا کمزور اور بے حیثیت لوگ تم نے بتایا کہ کمزور غریب قسم کے لوگ ان کی تابداری کرتے ہیں اور یہی گروہ انبیاء کی ہر دور میں اطاعت کرنے والا رہا ہے میں نے تم سے پوچھا کہ ان تابداروں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے یا گھٹی بھی ہے تم نے بتایا کہ وہ لوگ برابر بڑھ رہی رہے ہیں ایمان کا بھی یہی حال ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کبھی اس سے پھر بھی گیا ہے تم نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا ایمان کا بھی یہی حال ہے جب وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو پھر کوئی چیز اس سے مومن کو ہٹا نہیں سکتی میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا انہوں نے وعدہ خلافی بھی کی ہے تم نے اس کا بھی جواب دیا کہ نہیں انبیاء کی یہی شان ہے کہ وہ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا تم نے کبھی ان سے یا انہوں نے تم سے جنگ بھی کی ہے تم نے بتایا کہ ایسا ہوا ہے اور تمہاری لڑائیوں کا نتیجہ ہمیشہ کسی ایک ہی کے حق میں نہیں گیا بلکہ کبھی تم مغلوب ہوتے ہو اور کبھی وہ انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے وہ امتحان میں ڈالے جاتے ہیں لیکن انجام انہی کا بہتر ہوتا ہے میں نے تم سے دریافت کیا کہ وہ تم کو کن کاموں کا حکم دیتے ہیں تم نے بتایا کہ وہ ہمیں اس کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تمہیں تمہارے ان معبودوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے تمہیں وہ نماز صدقہ پاک بازی وعدہ وفائی اور عدائے امانت کا حکم دیتے ہیں اس نے کہا کہ ایک نبی کی یہی صفت ہے میرے بھی علم میں یہ بات تھی کہ وہ نبی مبعوث ہونے والے ہیں لیکن یہ خیال نہ تھا کہ تم میں سے وہ مبعوث ہوں گے جو باتیں تم نے بتائیں اگر وہ صحیح ہیں تو وہ دن بہت قریب ہے جب وہ اس جگہ پر حکمران ہوں گے جہاں اس وقت میرے دونوں قدم موجود ہیں اگر مجھے ان تک پہنچ سکنے کی توقع ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی پوری کوشش کرتا اور اگر میں ان کی خدمت میں موجود ہوتا تو ان کے پاؤنٹ ہوتا ابو سفیان نے بیان کیا کہ اس کے بعد قیسر نے رسول اللہ کا نام مبارک طلب کیا اور وہ اس کے سامنے پڑھا گیا اس میں لکھا ہوا تھا ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے یہ خط ہے محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے روم کے بادشاہ حرقل کی طرف اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت قبول کر لے اما بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کرو تمہیں بھی سلامتی و آمن حاصل ہوگی اور اسلام قبول کرو اللہ تمہیں دہرہ عجر دے گا ایک تمہارے اپنے اسلام کا اور دوسرا تمہاری قوم کے اسلام کا جو تمہاری وجہ سے اسلام میں داخل ہوگی لیکن اگر تم نے اس دعوت سے مو موڑ لیا تو تمہاری ریایہ کا گناہ بھی تم پر ہوگا اور اے اہل کتاب ایک ایسے کلمے پر آ کر ہم سے مل جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہی ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو پروردگار بنائے اب بھی اگر تم مو موڑتے ہو تو اس کا اقرار کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے واقعی فرماوردار ہم ہی ہیں ابو سفیان نے بیان کیا کہ جب ہر قل اپنی بات پوری کر چکا تو روم کے سردار اس کے اردگر جمع تھے سب ایک ساتھ چیخنے لگے اور شورو غل بہت بڑھ گیا مجھے کچھ پتا نہیں چلا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے پھر ہمیں حکم دیا گیا اور ہم وہاں سے نکال دئیے گئے جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا آیا اور ان کے ساتھ تنہائی ہوئی تو میں نے کہا کہ ابن ابی کبشا مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کا معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے بن الاسفر رومیوں کا بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے ابو سفیان نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم مجھے اسی دن سے اپنی زلت کا یقین ہو گیا تھا اور برابر اس بات کا بھی یقین رہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب ہوں گے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرے دل میں بھی اسلام داخل کر دیا حالانکہ پہلے میں اسلام کو برا جانتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2941 عبدالعزیز بن نبی حازم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہوں نے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے خیبر کی لڑائی کے دن فرمایا تھا کہ اسلامی جھنڈا میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ذریعے اللہ تعالی فتح انعیت فرمائے گا اب سب اس انتظار میں تھے کہ دیکھئے جھنڈا کسے ملتا ہے جب صبح ہوئی تو سب سر کردہ لوگ اسی میدان میں رہے کہ کاش انہی کو مل جائے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا علی کہاں ہیں عرض کیا گیا کہ وہ آنکھوں کے درد میں مبتلا ہیں آخر آپ کے حکم سے انہیں بلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں میں لگا دیا اور فوراں ہی وہ اچھے ہو گئے جیسے پہلے کوئی تکلیف ہی نہ رہی ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم ان یہودیوں سے اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک یہ ہمارے جیسے مسلمان نہ ہو جائیں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ٹھہرو پہلے ان کے میدان میں اتر کر انہیں تم اسلام کی دعوت دے لو اور ان کے لئے جو چیزیں ضروری ہیں ان کی خبر کر دو پھر وہ نہ مانے تو لڑنا اللہ کے قسم اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2942 ابو اسحاق نے بیان کیا ان سے حمید نے کہا کہ میں نے آنس رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر چڑھائی کرتے تو اس وقت تک کوئی اقدام نہ فرماتے جب تک صبح نہ ہو جاتی جب صبح ہو جاتی اور ازان کی آواز سن لیتے تو رک جاتے اور اگر ازان کی آواز سنائی نہ دیتی تو صبح ہونے کے بعد حملہ کرتے چنانچہ خیبر میں بھی ہم رات میں پہنچے تھے اس حدیث میں بھی اشارہ ہے کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے ہر وہ موقع تلاش کر لینا چاہیے جس سے جنگ کا خطرہ ٹل سکے کیونکہ اسلام کا مقصد جنگ ہرگز نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2943 اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر ایک غزوہ کے لیے تشریف لے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 2944 عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خیبر تشریف لے گئے اور آپ کی عادت تھی کہ جب کسی قوم تک رات کے وقت پہنچتے تو صبح سے پہلے ان پر حملہ نہیں کرتے تھے جب صبح ہوئی تو یہودی اپنے پھاوڑے اور ٹوکرے لے کر باہر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نکلے جب انہوں نے اسلامی لشکر کو دیکھا تو چیخ پڑے محمد واللہ محمد لشکر سمیت آگئے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اب خیبر تو خراب ہو گیا کہ جب ہم کسی قوم کے میدان میں مجاہدانہ اتر آتے ہیں تو کفر سے ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہو جاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2945 سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں پس جس نے اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں تو اس کی جان اور مال ہم سے محفوظ ہے سوا اس حق کے جس کی بنا پر قانوناً اس کی جان و مال زد میں آئے اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے اس کی روایت عمر اور ابن عمر نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2946 ابن شہاب نے بیان کیا کہا کہ مجھے عبد الرحمان بن عبداللہ بن قعب بن مالک نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن قعب رضی اللہ عنہ نے قعب رضی اللہ عنہ جب نابینہ ہو گئے تھے کے ساتھ ان کے دوسرے صحابزادوں میں یہی عبداللہ انہیں لے کر راستے میں ان کے آگے آگے چلتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہ تھا کہ جب آپ کسی غزوے کا ارادہ کرتے تو مسلحت کے لیے دوسرا مقام بیان کرتے تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو سنتالیس عبدالرحمان بن عبداللہ بن قعب بن مالک نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے قعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ ایسا کم اتفاق ہوتا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد کا قصد کریں اور وہی مقام بیان فرما کر اس کو نہ چھپائیں جب آپ غزوے طبوک کو جانے لگے تو چونکہ یہ غزوہ بڑی سخت گرمی میں ہونا تھا لمبا سفر تھا اور جنگلوں کو طے کرنا تھا اور مقابلہ بھی بہت بڑی فوج سے تھا اس لیے آپ نے مسلمانوں سے صاف صاف فرما دیا تھا تاکہ دشمن کے مقابلے کے لیے پوری تیاری کر لیں چنانچہ غزوے کے لیے جہاں آپ کو جانا تھا یعنی طبوک اس کا آپ نے صاف اعلان کر دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو وارتالیس عبد الرحمن بن قعب بن مالک نے خبر دی کہ حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہاں کرتے تھے کہ کم ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جمعیرات کے سوا اور کسی دن نکلیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو انچاس معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں عبد الرحمن بن قعب بن مالک نے اور انہیں ان کے والد حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوِ طبوک کے لیے جمعیرات کے دن نکلے تھے آپ جمعیرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو پچاس بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو سفر کرنا پسند فرماتے تھے موسیقی